دور کسی جنگل میں ٹونہ نام کا ایک چیڑا رہتا تھا وہاں اس جنگل کا سب سے امیر پکچھی تھا وہاں اپنی پتنی ٹونی چڑیا کے ساتھ رہتا تھا وہاں امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت لالچی بھی تھا اس کا لالچ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا تھا ایک دن کی بات ہے ٹونہ چڑیا اور ٹونی چڑیا اپنے گھر پر بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے ایشور کی بہت بڑی کرپا ہے ہم پر ساری خوشیہ دی ہیں اتنا اچھا گھر اور اس جنگل کے سب سے امیر پکچھی ہیں ہم میں تو بہت خوش ہوں آپ بھی خوش رہا کریں ایسی چنتہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی بس ٹونی تمہاری اتنی ہی اچھا ہے مجھے تو ابھی اور امیر ہونا ہے مجھے اس جنگل میں ہی نہیں ہی آس پاس کے سبھی جنگلوں کے امیروں میں سب سے بڑا امیر ہونا ہے سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹونہ کس پکچھی کا نام ہے اور آپ کو کیا چاہیے ٹونہ جی ہر چیز تو ہے ہمارے پاس کسی پکچھیوں کو تو دو وقت تا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہم تو اپنے آرام سے رہتے ہیں کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے نہ ہی کسی چیز کی تو اور کیا چاہیے آپ کو جندگی میں دو وقت کا کھانا اور ایک چھوٹا سا گھر اور ایک پریوار ہو جو ہمیسا خوش رہے اس کے علاوہ اور جندگی میں کیا چاہیے ٹونہی تم بہت بھولی چڑیا ہو تمہیں کیا پتہ ہے کہ امیری کیا چیز ہے ہمیں اور امیر ہونا ہے مجھے اور پیسے چاہیے تم دیکھنا میں اور کیا کیا کرتا ہوں میں تمہیں روز روز سونے کا ہار گفت کروں گا اتنا امیر ہو جاؤں گا میں تم صرف دیکھ کی جاؤ آگے ہوتا ہے کیا ٹونہ جی اتنا لالچ ٹھیک نہیں مجھے ہاروں کی کیا ضرورت ہے میں تو ویسے ہی بہت خوش ہوں لالچ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی چاہیے ساہو اسی میں خوش رہنا سب سے بڑی بات ہے ٹونہی اس طرح ٹونہ کو سمجھاتی ہے مگر ٹونہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اس کا لالچ تو اس سے بھی آگے تھا وہاں دن با دن بہت لالچی بنتا جا رہا تھا ایک دن ٹونہ جنگل میں گھوم رہا تھا ساتھ میں وہاں بھوجن کی بھی خوش کر رہا تھا بھوجن خوشتے خوشتے وہاں بہت آگے نکل جاتا ہے پھر اسے ایک چڑیا کی آواز سنائی دیتی ہے وہاں ایک پری چڑیا تھی جو شکاری کی جال میں فس گئی تھی شکاری کچھ سمجھ کے بعد وہاں آنے ہی والا تھا بچاؤ بچاؤ کوئی تو مجھے بچاؤ مجھے اس جال سے کوئی تو نکالو بچاؤ بچاؤ مجھے کوئی اس جال سے نکالو ایسی ہی وہاں پری چڑیا چلا رہی تھی ٹونہ چڑیا کو اس کی آواز سنائی دیتا ہے پھر ٹونہ اس کے پاس جاتا ہے ٹونہ اس چڑیا کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے کہ وہاں چڑیا تو پری چڑیا ہے اس کے پریوں جیسے پنکھ تھے یہاں دیکھ کر ٹونہ اسے بچانے کو سوچتا ہے پھر ٹونہ اس جال کو ہٹا دیتا ہے اور پری چڑیا جال سے باہر آ جاتی ہے پھر تونہ وہاں سے جلدی جلدی اڑتے ہیں اور ایک سرکچت اسطان پر بیٹھ جاتے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد جو آپ نے میری جان بچائی میں تو آج مرنے ہی والی تھی کہ آپ نے مجھے بچا لیا آپ کا یہ انسان میں کبھی نہیں بھولوں گی کوئی بات نہیں چڑیا یہ تو میرا فرج تھا ویسے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ تم تو اس جنگل کی نہیں ہو پری جیسی تکتی ہو تم کون ہو بلکل آپ نے ٹھیک پہنچانے میں تو اس جنگل کی ہوں ہی نہیں میں پری لوگ سے آئی ہوں میں ہوں پری چڑیا میرے پاس جادوئی شکتیاں بھی ہیں تم چاہو تو مجھ سے جادوئی شکتی لے سکتے ہو تم نے میری جان بچائی ہے اتنی مدد تو میں تمہاری کر سکتی ہوں مانگو کیا چاہتے ہو یہاں سن کر ٹونہ چڑیا بہت خوش ہو جاتا ہے ٹونہ پہلے ہی سے لالچی تو تھا ہی پھر سوچ میں ڈوب جاتا ہے کہ آخر وہ مانگے تو کیا مانگے پری چڑیا میں یہاں چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی چیز کو چھوں تو وہ چیز سونے میں بدل جائے جیسے میرے گھر کو چھوں تو میرا گھر سونے کا من جائے ویسے ہی کوئی شکتی دے دو جس سے میرے پاس سونے کی چیز ہو اور میں بہت امیر ہو جاؤں بلکل ایسا ہی ہوگا اب سے تم جن جن چیزوں کو اپنے پنکھوں سے چھوو گے وہ سونے کی ہو جائے گی یا پھر اپنے پیروں سے پکڑو گے تو وہ بھی سونے کی چیز بن جائے گی پری چڑیا ایسے کہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ٹونہ بھی خوش ہو کر اپنے گھر چل پڑتا ہے اور راستے میں اڑتے اڑتے سوچنے لگتا ہے کہ آخر وہاں کون کون سی چیزوں کو چھوئے گا تھوڑی دیر بعد وہاں گھر پہنچ جاتا ہے اور کچن میں جا کر سارے برطن کو اپنے پنکھوں سے چھوٹا ہے پل بھر میں ہی سارے برطن سونے میں بدل جاتے ہیں پھر وہاں ٹونی چڑیا آتی ہے اور وہاں سونے کے برطن دے کر حیران ہو جاتی ہے ٹونہ جی یہ کیا ہمارے گھر میں اتنے سارے سونے کے برطن کیسے آئے یہ کیا چمتکار ہے ٹونی یہ سب میں نے سونے میں بدلے ہیں میرے پاس جادو ہی شکتی ہے یہ شکتیاں مجھے ایک پری چڑیا نے دی ہے اگر میں کسی چیزوں کو پنکھ سے چھوئوں یا تو پھر پیروں سے پکڑوں تو وہاں چیز سونے کی ہو جائے گی ٹونہ جی یہ آپ نے کیا دیا آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا اگر آپ نے مجھے گلتی سے چھو لیا اور میں سونے کی بن جاؤں تب میں کیا کروں گے آپ نے تو بالکل ہی اکل نہیں ہے کچھ سورت سمجھ کر دوسرا چمتکار مانگتے یا کیا مانگ لیا آپ نے ارے ہاں ٹونی یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو میں نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا میں اب کیا کروں اس کا تو میں نے کوئی اپائی بھی نہیں پوچھا اس پری چڑیا سے ٹونی اب ہمارے پاس ایک کی اپائی ہے اب تم مجھ سے دور ہی رہنا تم کبھی میرے آس پاس بھی نہیں آنا اگر گلتی سے تمہیں چھو لیا تو تم سونے میں بدل جاؤ گی اور تمہاری موت ہو جائے گی پھر میں کیا کروں گا ٹونی جی آپ نے یہ بلکل صحیح نہیں مانگا اتنا بھی لالچ اچھا نہیں ہوتا دیکھو اب اس کے کارن میں دور دور تہنا ہوگا زندگی میں دو وقت کھانا اور پیار سے رہنا اور اپنے ساتھیوں سے دو باتیں کرنا اس سے زیادہ میری کوئی اچھا نہیں ہے ٹونی ایسا کہ کر پریشان ہو جاتی ہے مگر ٹونی اب کرتا تو کیا کرتا ٹونی من ہی من تو بہت خوش تھا ایسے ہی کچھ دن بیٹ جاتے ہیں پھر ٹونی چڑیا چنتا کے کارن بیمار ہو جاتی ہے تو وہ گھوصلے میں ہی پڑی رہتی ہے کچھ سمیے کے بعد ٹونی باہر سے وہاں آتا ہے اور ٹونی سے پوچھتا ہے ٹونی کیا بات ہے تم ابھی تک سوئی ہوئی ہو گھر کا کام نہیں کرنا ہے کیا ٹونی جی کیا بتاؤں میری طبیعت بہت خراب ہے مجھے بلپل ہی اچھا نہیں لگ رہا ہے صبح سے بخار ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس حالت میں تم کیسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی تم ابھی رکو میں ڈاکٹر کو فون لگاتا ہوں ایسا کہہ کر ٹونی ڈاکٹر کو فون لگاتا ہے پر ڈاکٹر فون ریسیب نہیں کرتے ہیں ٹونی بہت پریشان تھا کہ اب وہ کرے تو کیا کرے ٹونی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب بس ایک ہی اپائی تھا کہ وہ خود ٹونی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں ٹونی جی آپ کیا بار بار فون لگا رہے ہیں جلدی کرو مجھے پکڑو اور ڈاکٹر کے پاس لے چلو میری حالت بہت حراب ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پل بھر میں جان چلی جائے گی مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے جلدی ڈاکٹر کے پاس لے چلو ٹونہ ٹونی کی دخوری بات سن کر جلدی ٹونی کے پاس جاتا ہے اور ہڑ بڑی میں وہ ٹونی کو پنجے سے پکڑ لیتا ہے پنجے سے پکڑتے ہی ٹونی پھیلے رنگی ہو جاتی ہے یہاں دیکھ کر ٹونہ گھبرا جاتا ہے پھر ٹونہ کو یاد آتا ہے کہ اس نے اس کو پیروں سے پکڑا ہے اس لیے ٹونی بھی سونے کی ہو گئی ہے اے ایشویر اب میں کیا کروں مجھ سے تو بہت بڑی گلتی ہو گئی میں نے تو ٹونی کو پکڑ لیا اب وہ زونے میں بدل گئی اب میں کیا کروں اب میں کیسے اپنے پتنی کو جندہ کروں ایشا کہ کر ٹونہ روئے جا رہا تھا ٹونہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کرے تو کیا کریں ٹونہ اب کیا کرتا اس کی آنسو بند نہیں ہو رہی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے سمیں گجر جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پری چڑیا آ جاتی ہے پری چڑیا کو سامنے دیکھ کر ٹونہ کہتا ہے پری چڑیا مجھے مااف کر دیں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے میں نے اپنے پتنی کو چھو لیا اور وہاں سونے میں بدل گئی مجھے ایسی کوئی شکتی نہیں چاہیے مجھے تو بس میری پتنی چاہیے تاری تکتیاں واپس لے لو مجھے سونے کی بھی لالچ نہیں اور کوئی بھی لالچ نہیں بس میری پتنی مجھے لوٹا دو ٹونہ ایسے کہتا ہے تو پری چڑیا سمجھ جاتی ہے کہ اب ٹونہ کا لالچ ختم ہو گیا ہے ٹونہ اچھا ہوا کہ تمہیں تمہارے غلیتی کا احساس ہو گیا یہ تو میں اس دن بھی کر سکتی تھی لیکن اگر میں تمہیں اس دن ایسا کہہ دیتی کہ جادوی شکتی تمہیں نہیں دوں گی تو تمہیں پتا نہیں چلتا کہ لالچ کتنی پری چیز ہے مگر آج تم سمجھ گئے ہو تمہیں سبق مل گئی ہے میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تم محنت سے کام کرو اور پیار سے اپنی پتنی کے ساتھ رہو اب میں یہ جادوی شکتی ختم کر دیتی ہوں اور تمہاری پتنی بھی ٹھیک ہو جائے گی پری چڑیا کے ایسا کہنے کے بعد تب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ٹونی پھر اپنی اصلی روپ نے آ جاتی ہے اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے پھر پری چڑیا وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں کسی جنگل میں بہت سے پکچیاں رہا کرتے تھے وہیں سبھی ملجل کر اپنی زندگی بڑے مجے سے گزار رہے تھے ایک دن ٹونی چڑیا سبھی پکچیوں سے بولتی ہے ارے پکچیوں ہم سب اپنے ساماند بان لیں ہم سب کو یہ جنگل چھوڑ کر دوسری جنگل جانا ہوگا کیونکہ برساد بہت ہی قریب ہے تبھی توتہ بولتا ہے ہاں پکچیوں ٹونی چڑیا بلکل ٹھیک بول رہی ہے ہم سب چلیں جلدی جلدی اپنا ساماند بان لیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ برساد سورو ہو جائے اور ہم سب کا بھوجن خراب ہو جائے ٹونی چڑیا اور توتے کی بہت ہی پکی دوستی تھی دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے پرنتو کالو کا ہوا ان کی دوستی سے بہت جیادہ جلتا تھا تبھی وہ سوچتا ہے پتہ نہیں ان مرکھ توتے نے اس ٹونی چڑیا سے دوستی کیوں کی ہے بھلا کبھی چڑیا اور توتے کی بیچ دوستی ہو سکتی ہے اب تو جنگل کے سب ہی پکچی ان دونوں کی دوستی کا مثال بھی دیا کرتے ہیں اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کر کے ان دونوں کی دوستی تڑوانی ہی پڑے گی پھر کچھ سمیے کے بعد سب ہی پکچی اپنا اپنا سامان باندھ کر دوسرے جنگل کی اور روانہ ہو جاتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد سب ہی پکچی دوسرے جنگل پہنچ جاتے ہیں اور ایک جگہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تب کبوتر بولتا ہے ٹونی چڑیا تم نے تو سب پکچیوں کا سامان ایک جگہ ملا کر رکھ دی ہو اب کیسے پتا چلے گا کی کس پکچی کا کون سا سامان ہے کبوتر بھائیہ پہلے تو سب پکچی مل کر اپنا گھوسلا بنا لیں پھر میں سب کو اپنا اپنا سامان دے دوں گی ٹونی چڑیا اس پوٹلی میں تو بھوجن پکا ہوا نہیں ہے اگر پکا ہوا ہوتا تو مجھے تو ابھی بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے میں بھوجن کر لیتا توتے بھائیہ ایک بار ہم سب پکچی مل کر اپنا اپنا گھوسلا بنا لیں پھر ہم سب بھوجن بنا کر کھا لیں گے پھر سب ہی پکچی گھوسلا بنانے کے لیے خاص اور تن کے جمع کرنے چلے جاتے ہیں پھر وہ سب تن کے لا کر اپنا اپنا گھوسلا بنا لیتے ہیں دوسری طرف کالو کہ وہاں بھی اپنا ایک گھوسلا بنا لیتا ہے اور وہ اپنے گھوسلے میں بائٹھ کر سوچتا ہے کہ وہ کس طرح توتا اور ٹونی چڑیا کی دوستی ختم کروا سکے ارے واہ کالو تیرے دماغ میں کیا گزب کا آئیڈیا آیا ہے اب تو میں ٹونی چڑیا اور توتے کی دوستی ختم کروا کر ہی رہوں گا یہاں کہہ کر کالو کہ وہاں بھوجن کی پوٹلیوں کے پاس چلا جاتا ہے اور ایک نمک کا پوٹلی نکال کر ٹونی چڑیا کے گھوسلے کی اور چل دیتا ہے وہاں پہنچ کر وہاں پوٹلی ٹونی کے گھوسلے میں چھپا دیتا ہے اس سمجھے ٹونی اپنے گھوسلے میں نہیں ہوتی ہے اب دیکھو میرا کمال اب میں توتے اور ٹونی چڑیا کی دوستی کیسے ختم کرتا ہوں ایسا کہہ کر کالو کہ وہاں سب ہی پکچیوں کے پاس چلا جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ٹونی چڑیا مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے تم تو بہت زیادہ ہی سوادشت کھانا بناتی ہو آج تم ہم سب پکچیوں کے لئے سوادشت کھانا بنا لو سہی میں ٹونی چڑیا تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے اس لئے اتنا سوادشت کھانا بناتی ہو ہاں ٹونی چڑیا کالو کہ وہاں ٹھیک کہہ رہا ہے تم پوٹلی میں سے سامان نکالو اور کھانا بنانا شروع کر دو اس کے بعد ہم سب پکچی مل کر کھانا کھائیں گے تم ایک تام کرو میں جب تک ان پوٹلی میں سے سامان لے کر نہ آ جاؤں تم تب تک چولہ جلاو پھر ٹونی چڑیا چولہ جلا کر کھانا بنانے لگتی ہے ارے توتے بھائی ان پوٹلیوں میں تو نمک کا پیگٹ نہیں ہے اگر میں بھوجن میں نمک نہیں ڈالوں گی تو کھانے میں سواد کیسے آئے گا مگر ٹونی بہن میں تو ساری پوٹلیاں لائیا ہوں ایک بھی پوٹلی وہاں نہیں چھوڑا ہوں لگتا ہے وہاں نمک کی پوٹلی پرانے جنگل میں ہی رہ گیا ہے اور تو اور نمک کے بینا تو کھانے میں بلکل ہی سواد نہیں آئے گا تم پکچیوں میں کوئی پکچی پرانے جنگل میں جا کر نمک کی پوٹلی میرے گھوصلے سے لے آؤ شاید نمک کی پوٹلی میرے گھوصلے میں ہی ہوگی تب کبوتر بولتا ہے ارے ٹونی بہن میں تو گھوصلہ بنا کر بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور اب میں اتنا لمبا سفر کر کے اپنے پرانے والے جنگل نہیں جا سکتا ارے بھائی توتے تم ہی چلے جاؤنا پرانے والے جنگل اور وہاں جا کر نمک کی پوٹلی لے کر آ جاؤ ویسے بھی سب سے زیادہ تو بھوک تم ہی کو لگ رہی ہے جاؤ بھائی جاؤ اور جلدی سے نمک کی پوٹلی لے کر آؤ اور پھر ٹونی چڑیا جلدی سے کھانا بھی بنا لیتی ہے توتے کالو کوا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے تم ہی چلے جاؤ اور میرے گھوصلے سے نمک کی پوٹلی لے کر آ جاؤ ارے نہیں ٹونی چڑیا میرے جاتے ہی یہ سب پکچی بینا نمک کا کھانا پکا کر سب کھانا کھا جائیں گے اور میرے لیے ایک بھی بھوجن کا دانا نہیں چھوڑیں گے اس لیے میں تو نہیں جاؤں گا نہیں بھائی توتے جب تک تم نمک لے کر نہیں آؤگے کوئی بھی پکچی بینا نمک کا کھانا نہیں کھائے گا ویسے بھی دیکھو کھانا ایک دم تیار ہے بس اس کھانے میں نمک ڈالنا ہی باقی ہے نمک ڈالنے کے بعد اس کھانے میں بہت ہی سواد آ جائے گا تو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں پر جب تک میں نمک لے کر واپس نہیں آتا تب تک کوئی بھی پکچی اس بینا نمک والے کھانا کو نہیں کھائے گا ایسا کہ کر توتہ اپنے پرانے والے جنگل میں نمک لانے کے لیے چلا جاتا ہے اور کالو کا ہوا منہی من سوچتا ہے اس توتے اور ٹونی چڑیا کو بے وکوف بنانے میں مجھے بہت ہی مجھا آیا دیکھو آگے کیا کیا ہوتا ہے توتے کو جنگل ہوئے کافی دیر ہو جاتی ہے تب کالو کا ہوا ٹونی چڑیا سے کہتا ہے ٹونی چڑیا کتنی دیر ہو گئی ہے توتہ ابھی تک نمک کی پوٹلی لے کر نہیں آیا ہے اور دیکھو جلد ہی رات بھی ہونے والی ہے اب تو ہم سب پکچی بھوک کے مارے بلک رہے ہیں ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے تم ایک کام کرو ہم سب پکچیوں کو بینا نمک والا بھوجن ہی کھانے دو ہاں ٹونی بہن بہت جور سے بھوک لگ رہی ہے تم ہم سب پکچیوں کو بینا نمک والا بھوجن کرنے دو نا ٹونی چڑیا تم یہ کام کیوں نہیں کرتی توتے کا بھوجن تم الگ نکال کر رکھ دو اور باقی کا بھوجن تم ہم سب پکچیوں کو دے دو ہاں ٹونی چڑیا یہ بلکل ٹھیک رہے گا توتہ آئے گا تو وہ اپنے بھوجن میں نمک ملا کر کھا لے گا ابھی ہم سب پکچی اپنا اپنا بھوجن کھا لیتے ہیں پکچیوں کے جیادہ کہنے پر ٹونی چڑیا اس بات کو مان جاتی ہے اور سب پکچیوں کو بھوجن دے دیتی ہے اور توتے کا بھوجن ایک الگ جگہ نکال کر رکھ لیتی ہے پکچیوں تم سب اپنا اپنا بھوجن کھا لو پر میں تو اپنے دوست توتے کے ساتھ ہی کھاؤں گی نا جانے وہ کہاں رہ گیا ہے پھر اس طرح رات ہو جاتی ہے سب پکچی توتے کا انتیجار کرتے کرتے سو جاتے ہیں لیکن کالو کا ہوا جگہ ہی رہ جاتا ہے پھر کالو کا ہوا توتے کے بھوجن کے پاس آتا ہے اور توتے کا بھوجن کھا جاتا ہے اور سب ہی پکچیوں کی طرح سونے کا ناٹک کرتا ہے کچھ دیر کے بعد جب توتہ تھک ہار کر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سب ہی پکچی سو رہے ہیں ارے پکچیوں کیا سب سو رہے ہو اٹھو بھائی دیکھو میں آ گیا توتے کی آواز سن کر سب ہی پکچیاں جلد ہی اٹھ جاتے ہیں دونی چڑیاں ہمارے پرانے والے جنگل میں تو کوئی بھی نمک کی پوٹلی نہیں ہے اور وہاں پر کافی تیج بارش بھی ہو رہی ہے میں تو بلا وجہ اس بارش میں بھیگ گیا دونی بہن چھوڑو نمک کو ہم سب پکچی بینا نمک کا ہی کھانا کھا لیتے ہیں مجھے ابھی بہت جوروں سے بھوک لگ رہی ہے توتے سب پکچی بھوجن کے لیے جد کر رہے تھے اس لیے میں نے سبھی پکچیوں کو ان کا بھوجن دے دیا اور تمہارے لیے میں نے الگ بھوجن نکال کر رکھ دیا ہے چلو اب تم آ گئے ہو تمہارے حصے کا بھوجن تمہیں دے دیتی ہوں پھر توتے کا بھوجن جہاں رکھی تھی پونی چڑیا وہاں دیکھتی ہے تو وہاں بھوجن تو نہیں ہے صرف وہاں کھالی پتہ رکھا ہوا ہے ارے میں نے تو اس پتے میں توتے کے لیے بھوجن رکھی تھی نا جانے بھوجن کہاں چلا گیا تبھی کہ وہاں بولتا ہے توتے پونی چڑیا جھوٹ بول رہی ہے وہاں تو کبھی تمہارے اچھے دوست تھے ہی نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ٹونی چڑیا نے تمہارے لیے رکھا ہوا بھوجن پون ہی کھالی ہے ارے نہیں کالو کبھا ٹونی چڑیا میرا سب سے اچھا دوست ہے اور وہ ایسا نہیں کر سکتی توتے اگر تم کو میری باتو پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر تم میرے ساتھ ٹونی چڑیا کے گھوصلے میں چلو پھر کالو کبھا ٹونی چڑیا اور توتہ ٹونی کے گھوصلے میں آتے ہیں اور پھر کالو کبھا ٹونی چڑیا کی گھوصلے سے نمک کی پوٹلی نکالتا ہے اے دیکھو توتے اس ٹونی چڑیا نے نمک کی پوٹلی اپنے گھوصلے میں ہی چھپا کر رکھی تھی اور تم سے جھوٹ بول کر تمہیں پرانے والے جنگل میں بھیج دیا اور خود تیرا سارا بھوجن کھا گئی توتے دوست تم میرا بشواس کرو کالو کبھا بلکل جھوٹ بول رہا ہے اے رے میں نے تو تیرا بہت انتجار کیا لیکن رات کافی ہو گئی تھی اس لیے میں سو گئی تھی اور میں نے تو تمہارا بھوجن کھایا ہی نہیں میں نے تمہارا بھوجن نکال کر الگ رکھ دیا تھا ناجہ نے تمہارا بھوجن کس نے کھا لیا ٹونی چڑیا اب تمہاری ساری سچائی میرے سامنے آ گئی ہے تم مجھ سے جھوٹ مد بولو آج سے ہم دونوں کی دوستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ٹونی چڑیا کو کالو کوا پر شک ہوتا ہے کہ توتے کا بھوجن کالو کوا نے ہی کھایا ہے تب ہی ٹونی چڑیا سب ہی پکچیوں کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے توتے میں تم سے بہت جلتی ہوں کیونکہ میں تو تمہارا بلکل اچھا دوست نہیں ہوں پکچیوں میں تم سب کو ایک بات بتاؤں میں توتے کے لیے جو بھوجن الگ کیا تھا اس میں جہر ملا دیا تھا تاکہ توتہ مر جائے لیکن نا جانے وہ جہریلا بھوجن کس نے کھا لیا اب وہاں بھوجن جس نے بھی کھایا ہوگا وہاں اب مرنے ہی والا ہوگا کیونکہ وہاں جہر ملا ہوا بھوجن میں خود کیوں کھاؤں گی ٹونی چڑیا کی بات سن کر کالو کوا بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور بولنے لگتا ہے ارے ٹونی چڑیا تم نے بھوجن میں جہر کیوں ملا دیا تھا اور وہاں توتے کا بھوجن تو میں نے کھا لیا ہے اس کا مطلب اب میں مرنے والا ہوں کالو کوا میں نے جھوٹ کہا تھا کہ توتے کے بھوجن میں جہر ملا ہوا ہے اور یہ جھوٹ میں نے اس لیے کہا ہے کہ تمہاری سچائی صد کے سامنے آ سکے اور بھلا میں کیوں اپنے پیارے دوست توتے کے بھوجن میں جہر ملا ہوں گی چونکہ توتا تو میرا سب سے اچھا دوست ہے توتے اور سب ہی پکچیوں آپ سب نے سن لیا نا کہ کالو کوا نے کیا کہا توتے کا سارا بھوجن میں نے ہی کھایا ہے اور نمک کی پوٹلی میرے گھوزلے میں بھی اسی نے چھپایا تھا تو نے چڑیا مجھے ماف کر دو اس کالو کووے کے وحکاوے میں آ کر میں نے بہت زیادہ غلط کیا ہے کوئی بات نہیں توتے بھائیہ میں نے تمہیں ماف کر دیا پھر کالو کووہا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سبھی پکچیاں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں دوستو آپ سے ایک ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ چینل ان کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دوا دیں